ایڈی کا ایکشن صرف ایک پارٹی یا ایک نیتا کے خلاف نہیں ہو رہا آج ایڈی اور انکم ٹیکس ویبھاگ نے پشن بنگال تیلنگانہ تمیلاڈو میں بھی چھاپے ماری کی اس چھاپے ماری کے نشانے پر نیتا تھے پہلے سنجے سنگھ کی گرفتاری اب کئی راجوں میں چھاپے ماری سوال یہ ہے کیا ایجنسیوں کے ایکشن سے انڈیا گٹ بندھن کی پارٹیاں اور مضبوط ہو جائیں گی ایک جھٹ ہو جائیں گی یا ایکشن سے بیپکشی گٹ بندھن ٹوٹ سکتا ہے انسائیڈ سٹوڈی ریکھئے پشن بنگال میں ایڈی کا چھاپا سیاہ دنوں کا دور شروع ہو چکا پدھان منتری جی ہر بڑھائے ہوئے ہیں پارٹی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہیڈلائن مینجمنٹ بھی کرنا ہے بیپکش کے لوگوں کو ڈھرانا بھی ہے تمیلناڈو میں انکم ٹیکس کا سروے کہ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں یہ وپکش کو دبانے کا کام ہو رہا ہے ٹیلنگانا میں انکم ٹیکس کا ایکشن چھاپے ماری کے نشانے پر ہیں ٹی ایم سی ڈی ایم کے بی آر ایس یعنی وپکش یعنی وہ پارٹیاں جو انڈیا گٹ بندھن میں ہیں یا انڈیا سے باہر ہیں اس لیے ایجنسیوں کے اس دوپانی ایکشن پر سیاسی تقرار ہو رہی ہے بھائے ان کا اب بہت سپسٹ ہوتا جا رہا ہے بڑا ہوتا جا رہا ہے بھائے کسی اس کا دوہزار چوبیس میں اپنے کشاشن اپنے اتیاشار اور اپنے اہنکار کے وجہ سے ڈلی کی دیش کی جنتہ ان کو باہر کا راستہ دکھانے والی ہے کرپشن کے خلاف ایکشن کی تصویروں نے سیاسی گلیادوں میں ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے ڈلی آم آدمی پارٹی کے دگج سنجے سنگھ کے گرفتاری پر بوال تھمتا اس سے پہلے ہی ایڈی کی ٹیم پشن بنگال کے منتری رتھین گھوش کے ٹھکانوں پر پہنچ گئی کولکتا سے نورتھ چوبیس پرگنا تک رتھین گھوش کے تیرہ ٹھکانوں کی تلاشی ہوئی رتھین گھوش پر چھاپے ماری ٹیٹا گھر نگرپالی کا بھرتی گھوٹالے میں ہوئی رتھین گھوش پر نگرپالی کا چیئرمن رہتے ہوئے ایوگگے امیدواروں کو سرکاری نوکری دینے کا آروپ ہے آروپ ہے کہ رشوت لے کر ایوگگے امیدواروں کو نوکری دی گئی ایڈی ان آروپوں کی جانت کر رہی ہے کہ رشوت دے کر نوکری دینے کا ریکٹ کتنا بڑا تھا اور اس ریکٹ میں کتنے لوگ شامل تھے حالانکہ ایڈی کے شکنجے میں آنے والے رتھین گھوش ٹی ایم سی کے پہلے نیتا نہیں ہے ایڈی نے اس سے پہلے ممتا کے بھتیجے اور ٹی ایم سی کے دگج افشیک بینر جی کو بھی پوشتاج کے لیے طلب کیا ہے افشیک بینر جی سے یہ پوشتاج ایس سرسلی شکشک بھرتی گھوٹالے میں ہونی ہے اور اس بار پوشتاج صرف افشیک سے نہیں ان کے پریوار سے ہونی ہے 6 اکٹوبر کو افشیک بینر جی کے پتا امید بینر جی 7 اکٹوبر کو ماں لطا بینر جی 9 اکٹوبر کو افشیک بینر جی اور 11 اکٹوبر کو ان کی پتنی روزیرہ بینر جی کو پیش ہونے کو کہا گیا ہے اس کاردوائی کے خلاف اب وپکشی پاتیاں لام بند ہو رہی ہیں وپکشی نیتا اس ایکشن کا سیاسی کنیکشن تلاش رہے ہیں یہ سنجے جی کی گرفتاری ای ڈی وغیرینہ نہیں کی ہے ہمارے جو ساتھی ہیں راج سباہ میں ان کی گرفتاری موڈی جی اور امید شاہ کی جی کے بی جی پی کی آنوشنگی سنگٹھن جس میں ای ڈی آئی ٹی سی بی آئی ہے اس ماملے میں ای ڈی نہیں کی ہے جس وقت کولکاتا میں رتھن گھوش کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری ہوئی ٹھیک اسی وقت انڈیا گھٹ بندھن کے دوسرے بڑے دل ڈی ایم کے کے سانسد جگت رکشکن کے چالیس ٹھکانوں پر بھی آئیکار ویبھاگ کی ٹیم سروے کرنے پہنچی ڈی ایم کے سانسد کے گھر دفتر، ہوتیل، اسپتالوں اور شکسن سنسطانوں میں جانچ ہوئی آروپ ہے کہ ڈی ایم کے سانسد نے ٹیکس چوری کی ہے ایک دن پہلے عام آدمی پارٹی اور آج ڈی ایم کے اور ٹی ایم سی نیتاؤں کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری سے ویبخش آٹیکنگ موڈ میں آ گیا ویبخش نے پھر وہی راج نیتک آروپ دوہرائے کہا یہ ایکشن ڈری ہوئی سرکار کا ہے اور ڈرانے کے لیے ہے جو اکیوز تھا وہ اپروور بن گئے ڈی ایم کے کے ایک نیتا کے اوپر کتنی چھاپے ماری چل رہے ہیں انکم ٹیکس کی یہی سیم کام آپ دیکھ رہے ہیں جورنلسٹ پہ ہوئے چالی سے زیادہ پترکاروں پہ چھاپے پڑے ہیں ضبوت ہوگا کمزور نہیں ہوگا یہ کتنی بھی کوشش کر لیں جنتا کی آنکھیں اور کھولیں گی کہ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں یہ ویبخش کو دبانے کا کام ہو رہا ہے جو راجہ گھبراتا ہے اپنے چیلنجر سے گھبراتا ہے اپنے کشاشن کی وجہ سے گھبراتا ہے اپنے چیلنجر کو ہی پرائیم چیلنجر کو ہی اور اس کر کے جل میں ڈال لیتا ہے اتحاس ہے ہمارے دیش کا اور یہ تیہ ہو گیا ہے باجپا کے ڈر کے سپسٹ ہونے کی وجہ سے تیہ ہو گیا ہے کہ یہ غامی چناؤں میں لکھ سباز چناؤں میں بھارتی انتہ پارٹی کو دیش کی انتہ باہر کا راستہ دکھائے گی اس سے ڈر کی وجہ سے ہی گرفتاریاں ہوئی ہیں کرپشن کے خلاف ایکشن کو لے کر سرکار اور ویپکش پہلے سے ہی آمنے سامنے ہیں سامنے چناؤں ہے اور سرکار کرپشن پر سخت ایکشن والی اپنی ایمیج اور چمکانا چاہتی ہے سرکار جانتی ہے کہ ایجنسیوں کے ایکشن اور ویپکشی ریاکشن سے اس کا ریپورٹ کارڈ مجبوط ہوگا اس لیے پی ایم کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھرشتہ چار کیا ہے وہ جیل جائے گا سوال یہ ہے کہ کیا ایجنسیوں کے ایکشن سے ویپکشی گھڑ بندن کی مجبوطی بڑھے گی کیا ایسے ایکشن کے بعد ویپکشی گھڑ بندن میں اب تک سیٹ شیئرنگ جیسے مددوں پر تنا تنی تھی لیکن ایجنسیوں کے ایکشن نے ویپکشی دلوں کو ایک ساتھ آنے پر مجبور کر دیا ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ کانگریس نیتا سونیا گاندھی راحل گاندھی پیچھے دمبرم ڈی کے شیو کمار جیسے نیتاؤں کے خلاف ایڈی جانچ کر رہی ہے عام آدمی پارتی کے دگج سنجے سنگھ اور منیش سیسودیا ایڈی کے شکنجے میں ہیں ٹی ایم سی کے ابھیشیک بینر جی کے خلاف ایڈی کی جانچ چل رہی ہے ادھاو گھٹوالی شیو سینہ کے سنجے راؤت اور انیل پراب جیسے نیتا ایڈی کی جانچ کے دائرے میں ہیں آر جی دی میں لالو پرساد یادوں کا پریوار پی ڈی پی کی محبوبہ مفتی جھارکھنڈ کے سی ایم اور جی ایم کے چیف ہیمن سورن جیسے نیتاؤں کے خلاف دین ایڈی کی جانچ چل رہی ہے اس لیے ایجنسیوں کے ایکشن کے خلاف ایک جھٹا ویپکش کی مجبوری ہے اس ایک جھٹا کی مثال سنجے سنگھ کے گرفتاری کے بعد دکھی سنجے کی گرفتاری کے بعد ویپکشی دگج ایک جھٹا دکھانے ان کے گھر پہنچے اب پھر ایک جھٹ ویپکش سرکار سے سوال پوچھ رہا ہے یہ جو ایڈی یہ سب کے گھر بھیج دیتے ہیں ایڈنسیوں کو پتہ چلا کہ کسی نے ان کے خلاف کچھ کہہ دیا لکھ دیا ایک دم ہی جی پہنچ گئی ان کے گھر یہاں پہ کیوں نہیں پہنچی یہاں جو اس پہ بڑے گھوٹالے ہوئے ہیں سرکار کو یہ لگتا ہے کہ جو خلاف اس کو گرفتار کرنے بی جے پی یہ سمجھ لے ان کے خلاف سو کروڑ لوگ ہیں انڈیا بھارتی جنتہ پارٹی کا صفایہ کر دے گی یہ جو ایڈی سیوی آئے انکم ٹیکس ان کے سنگھتن کے حصے ہیں اس لیے آپ کو اس میں زیادہ برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے وپکش کہہ رہا ہے کہ ایجنسیوں کا ایکشن انہیں ڈرانے کے لیے ہے اور اس ایکشن کے دائرے میں ہر وپکشی پارٹی ہے چاہے وہ انڈیا گھٹ بندھن میں شامل ہو یا نہیں تلنگانہ میں انکم ٹیکس نے بی آر ایس کے ودھائک ماغنتی گوپیناتھ کے خلاف کاردوائی کی ہے ہیدراباد کے جبلی ہلز کوکٹ پلی گاچی بولی سمیت بی آر ایس ودھائک کے کئی ٹھیکانوں پر تلاشی ہوئی سرکار کرپشن کے خلاف ایکشن میں اپنا ریکارڈ مجبوط رکھنا چاہتی ہے اس لیے سرکار کرپشن کو لے کر جو بھی ایکشن کر رہی ہے اس میں مجبوط دکھنے کی کوشش کر رہی ہے ایسی پرسپشن کو مجبوط کرنے کے لیے وپکش اور مجبوطی سے ایک جھٹا کی طرف بڑھ رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ پنجاب جیسے راجیوں میں جہاں عام آدمی پارٹی کی سرکار کانگریس ودھائک کو گرفتار کرتی ہے وہاں وپکشی ایک تاک کیسے بنے گی اور اپنی ایجنسیوں کے ایکشن کو صحیح ٹھہرانے والے وپکشی نیتا کیندری ایجنسیوں کے ایکشن کو غلط کیسے ٹھہرا سکتے ہیں خبروں کی تہ تک جانا اور سچ خوج کے لانا تاکہ آپ رہے آگے اسی سوچ کے ساتھ ہم نکلتے ہیں خبروں کی زمینی حقیقت جاننے منیپور سے لگاتار کئی دن تک خبریں پہنچانا ہو یا پھر ہریانہ میں بھرکی ہنسا کے ہر پہلو کو سب کے سامنے لانا ہو ہم بینا تھکے آپ تک خبریں پہنچاتے رہے پبلک انٹرسٹ یعنی آپ کے ہٹ کی بات دیکھتے رہیے پبلک انٹرسٹ صرف ABP نیوز پر ABP نیوز آپ کو رکھے آگے